قومی اسمبلی نے صحابہ کرام کی توہین پر سزاؤں میں اضافے کے بل کی منظوری دے دی جس میں توہین کم کرنے والوں کی سزا کو بڑھا کر کمز کم دس سال کر دیا گیا ہے سرکاری خبرنساء ایجنسی اے پی پی کے مطابق منگل کو قومی اسمبلی میں اس بل کے حوالے سے جماعت اسلامی کے رہنماء ملانا عبدالاکبر چترالی نے فوجداری قوانین ترمیمی بل دو ہزار بیس پیش کرنے کی اجازت طلب کی بل کے اگراز و مقاصد بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کی توہین پر اس وقت تین سال کیر کی سزا ہے جبکہ کسی شہری کی توہین کی سزا پانچ سال مقرر کی گئی ہے لہذا اس بل کی بطالت صحابہ کرام کی توہین کی سزا میں اضافہ ہو سکے گا وفاقی وزیر قانون نے بل کی مخاطفت نہیں کی جس کے بعد انہوں نے ایوان میں بل پیش کیا اور ایوان نے بل کی شک وار منظوری دے لی قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کرام بل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ملانا عبدالاکبر چترالی نے کہا کہ آج قومی اسمبلی سے ناموس صحابہ کرام بل منظور ہوا جس پر ڈیپٹی سپیکر اور پورا ہاؤس مبارک پاک کا مصرح ہے قومی اسمبلی نے صحابہ کرام کی توہین پر سزاؤں میں اضافہ کے بل کی منظوری دے لی موسیقی